اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رضا والے زندگی اللہ تعالی ہم سب خوطہ کرے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان سپیشل سیریز میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے بہت سارے سٹارٹرز وغیرہ سب پر دھیام دیا لیکن جب ہمارے بچوں کی باری آتی ہے تو ہم نے اسے بڑا ایوائٹ کر دیا جب ہم سٹارٹر وغیرہ مناتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے بچے سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو اس وقت ہم ان کے لئے کیا کریں تو آج میں لائی ہوں آپ کو فرنچ فرائی کی فروزن ریسپی تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک کلو آلو یہ آلو بڑے بڑے ہیں آپ کو بڑے سائز میں ہی لینا ہے اسے اچھے سے پل کر لینا ہے چھل لینا ہے بلکل اچھے سے اور ابھی ہم نے آلو کو دھویا نہیں ہے اسی طرح ہم نے سارے آلو کو چھل لیا ہے ٹھیک ہے اب ان کو کیا کرنا ہے نا ہمیں کٹر کرنا ہے تو کٹنگ کرنے کے لئے جو ہمیں پاس یہ چوپر بورڈ ہو وہ آپ لے لیں یا اس طریقے کا آپ کے پاس اپنا چاکو ہو تو اس طریقے سے لے لیں دونوں سائٹس کو کٹ کر لینا ہے اوپر والے حصے کو نکال دینا ہے اور جو سائٹس سے بھی ہوگا اسے بھی ہمیں نکال دینا ہے ٹھیک ہے پورا ایک وال اور ان آلووں کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے ان آلووں کو ہم بوائل کر کے انہیں ہم دوسری ریسپیز میں یوز کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک انچ کے برابر کا میں نے سلائس لے لیا اس طریقے سے اب چوپر میں اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے کٹر میں سوری کہ ہم ایک کے اوپر ایک رکھ کر بہت آسانی سے اسے کٹ کر پاتے ہیں اور ہاتھ سے کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس طریقے سے کٹر سے ہمارے جو وہ ہیں فرنچ فرائزیں تیار ہو جائیں گے آپ دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہمیں اسے تیار کر لینا ہے اور جتنے ہمارے پٹیٹوز ہیں تمام پٹیٹوز کو اسی طرح لمبا لمبا کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہمیں کٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے سارے کٹ کر لیا اب یہ جو کٹ کر لیا میں نے سب ایک سائز میں کچھ چھوٹے بڑے بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ میں نے مشین سے نہیں کٹ کیا ہے اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے واش کرنا ہے واش کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کتنا سٹارچ ہے اور ہمیں اسے کتنا واش کرنا ہے ہمیں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں کتنا گندہ پانی ہے دودلا پانی ہے اسے اتنا واش کرنا ہے کہ یہ بلکل اکتم کلین ہو جائے ہمیں واش کر کے بھی میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اے دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا نا ایکزیکلی ایسا ہی رہنا چاہیے ہم نے دوسری طرح پانی بوائل کرنے رکھ دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک اتنا ڈالنا ہے کہ فرنچ فرائے میں نمک کا ٹیسٹ ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کر ایٹ کر دیا ہے اس میں تھوڑا ڈالیں گے میں نے شکر بھی ایٹ کی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں شکر سے کیا ہے جو ہمارے آلو ان کا کلر چینج نہیں ہوگا اور میں نے بہت کم یعنی کہ ہمارے چائے کا جو چمچ ہوتا ہے اس سے بھی آدھا چمچ میں نے تیل لیا ہے اور اس سے ہمیں بوائل کرنا ہے ہمیں صرف ایک بوائل ہی آنے دینا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسے گلانا نہیں ہے صرف ایک بوائل ہے دیکھیں ایک بوائل آ گیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم کر دیں گے فلیم کو بند بند کرنے کے بعد اس کا سارا پانی ہم نکال لیں گے دوسری طرف میں نے لے لیا ہے تھنڈا پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے آئس کیوب زیاد کیا ہے اب اس میں اسے ڈال کر ہمیں پانچ منٹ کے لئے بلکل چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پانی زیادہ اوور فلو ہو گیا ہے میرا ٹھیک ہے آپ نے اتنا اوور نہیں کرنا ہے اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے دھوپ میں کیا کیا ہے ایک کپڑا بچھا کر اس پر اسے سوکھنے کے لئے لگ دیا سوکھنے کے لئے شاید اسے ہمیں ایک سے دو کھنٹہ لگے جہاں اچھی دھوپ آتی ہے آپ نے وہیں پر اسے رکھنا ہے اب یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں پرفیکٹلی ڈرائے ہو چکے ایک دم آپ چاہیں تو اسے فرائی کر کے ابھی کھار سکتے ہیں اور اسے آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت یمی بہت ٹیسٹوی بنے گا ہاف ٹیبل سپون سے بھی تھوڑا سا کم لے گا اس پر آئل رب کرنا ہے ہمیں آئل اس لئے رب کر رہی ہوں کہ جب ہم اسے فریز کریں گے نا اور جب ہم نکال کے اسے تلیں گے بلکل آپس میں نہیں چھپکیں گے ایک دم کھلے کھلے بنیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بنا کہ نہیں بنا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سبت کا بنے گا اور آپ لوگوں کو ریسپیز اچھی لگے گی اور بچے لوگوں کے لیے رمضان کے لیے بہت پرفیکٹ ایک دم ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب اسے ہم پاؤچ میں بڑھ دیں گے آپ چاہے تو ایک پاؤچ میں رکھ لیں یا آپ چاہے تو دو پاؤچ میں رکھ لیں میں دو پاؤچ میں آدھا آدھا ڈیوائٹ کر کر رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا فرنچ فرائے کٹر ہو تو اور بھی آسانی ہو جائے گی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے چھوپنگ بورٹ پہ کیا ہے اس طریقے سے میں دونوں کو فریز کر کے رکھ دوں گے اور جب میرے بچے مانگیں گے یا تو آپ اسے ڈی فرائے کر دیں یا ایئر فرائر میں بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں اگر آپ ایئر فرائر میں ڈالیں گے تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ آپ اوئل کا استعمال بلکل نہ کیجئے گا دونوں ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ